موسیقی بات کی کہ جنرل اکریم اقترانی اس کا دور تھا پھر بھٹو صاحب آئے تو ایک حسنہ شیخ کا کردار تھا وہ سامنے آیا پھر آگئے چلے تو اس دور میں مصطفیٰ خرگی مشرف صاحب کے بات کریں گے صرف ایک سوال ہے رانہ صاحب کافی دیر سے خاموش ہے رانہ صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ قویسٹن ہے آپ سے آپ کا بڑا قیمتی ٹائم لیا اگر سیاسی پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ شاہستگی کا کردار ادا کریں تو کوئی تیسری غیر سیاسی قوت اس کو موقع نہیں ملتا لیکن اگر سیاسی کارکون سیاسی پندت سیاسی کارکون ایک دوسرے کو گالیاں دیں برے لکاب سے پکاریں ان کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کریں تو تیسری سیاسی قوت بیچ میں انٹروین کرتی ہے بلکہ غیر سیاسی قوت آ جاتی ہے میں زہر بھئی آپ کا مشکور ہوں بلکہ جو حجازی صاحب نے بری سیم افرادت کے مالک ہیں روچنی ڈالی ہے میں صرف یہی انتہائی عدد سے ارد کروں گا کہ چورہ آگا سو نیسو سنتاری سے لے کر آج تک سترہ پرائم نیسٹر فارغ ہو چکے ہیں اور کسی کابی تنور پانچ سال کا نہیں ہے ہمارے لیے تمام ادارے قابل احترام ہیں لے کر آج پرویر مشکور صاحب آل پاکستان مسلم جی کے صدر ہیں ہلو جی جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے رانہ صاحب جی میں یہ ارد کر رہا ہوں ہمیں احترام کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی انتہائی مادر سے اگر کوئی جاج ہے تو اس کا اقساب ان کی جدیشل کاؤنسل بنی ہوئی ہے اور اگر میں غلط مجھے بتا دینا اسی طرح کسی اور ادارے میں کسی کے اقساب کرنا تو وہ ادارہ کرتا ہے یا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے جو آئین بناتی ہے لہٰذا پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے جو دو دن پہلے سب سے اعلیٰ ترین ادارہ چینل کے چینل من میاں رضا ربانی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں میں ان کو رپیٹ کرنا نہیں چاہتا کچھ باتیں جوید حاشری صاحب نے بھی کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام طرح اقتلافات کے بعد ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے یارہ مہی دو دار تیرہ کا الیکشن ہوا خیبر پکتون خواہ میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیٹی کی سیٹیز زیادہ تھی لیکن وہاں پر ہم مولانا صاحب سے مل کر سبائی گورنمنٹ بنا سکتے تھے ہم نے نہیں بنائی میاں نوازی صاحب خود بنی گالہ جاتے ہیں نیائی طاقے گھر تاکہ آگے اکتھے ہو کر پاکستان میں اپنا اپنا رول پلے کریں لیکن زفر بھائی پریشانی ہے کہ دوزار چودہ میں داندری کا پورا سال گزر گیا اور دوزار دوزار چودہ جب درنوں کا سال گزرتا ہے دوزار پندرہ میں پھر داندری کے نام پر کمیشن بنتا ہے دوزار سولہ میں ایک پنامہ آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چھوڑا سا کلچر چینکر یہاں ہے چھاب ہونا چاہیے ترازی بور سب کا ہونا چاہیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کا ہونا چاہیے سیاسدانوں کا بھی ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے کوئی بھی شخص احساب سے بالا کرنی نہیں ہے آپ نے درست کہا رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا احتساب سب کا ہونا چاہیے جس میں اور بغیر کسی منصب کے ہونا چاہیے چاہے اس میں ججیز ہوں چاہے اس میں جنرلز ہوں یا اس میں سیاسدانوں جی جائے صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں جی بات تو آج ہمارا موضوع یہی ہے یہ بات شروع کی تھی آپ نے اور ہم بات کر رہے تھے اور رانہ صاحب نے اس کی اتائید کر دی اور رانہ صاحب کیونکہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکمران جماعت کو کس نے روکا ہے کہ وہ احتساب کرے شکنجہ ڈالے جو غلط بندی ہیں جہاں جہاں دولت لوٹی جا رہی ہے جہاں جہاں بدنوانی ہو رہی ہے جہاں جہاں اختیار کی غلط تقسیم ہو رہی ہے جتنی بیوروکریٹ ہیں پنجاب کے اور پاکستان کے وہ جناب ان کی گورنمنٹ کے زیر نگی ہیں پنجاب کے بھی بلوچستان کے بھی وہ فارک کے بھی سب کے سب پاکستان مسلم نیقی جو گورنمنٹ ہے اس کے زیر نگی ہیں یہ صاحب کشنجہ ڈالیں ان کا کریں صاحب فائلیں نکالیں ان کی جو سیکٹری جو ایڈیشنل سیکٹری اور جو بھی بیوروکریٹ کے بندے ہیں جو ڈپٹی کمیشنر ہیں جو ڈی سیوز ہیں جو دوسرے ادھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑیں ان کا حساب لیں کون روک رہا ہے ان کو پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے لائیں ان کو ان کے لئے قانون سازی کریں کیوں وہ خیالت کر رہے ہیں کیوں بددانتی کر رہے ہیں بلکہ میں تو صحیح صاحب یہ کہتا ہوں اس کے علاوہ جو بندہ جس بھی اقتدار کے مرصب پر بیٹا ہے اور خاص طرح یہ بیوروکریٹ یہ اگر عوام کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں عوام کی بات نہیں سنتے عوام سے رابطہ کاٹ کر رکھتے ہیں تب بھی ان کا حساب ہونا چاہیے ان کے کس نے حق دیا ہے کہ یہ عوام کی بات نہ سنیں اور عوام کے مسائل حل نہ کریں اور ذمہ داری ہوتی ہے سب سے زیادہ حکمرانوں پر حکومت وقت پر اور رانا صاحب آپ حکومت کے ترجمان ہیں اپنی حکومت کو کہہیے چلو جی صاحب کا وزیراعظم تو چلے گئے اپنا جو اچھا بلا کر گئے اب جو نئے وزیراعظم آئے ہیں یہی کم از کم عظم کرنے کہ اب کسی محکمے میں بدنوانی نہیں ہوگی اب جو بیوروکریٹ جو بعد میں معتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جب چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بیوروکریٹی نے کام نہیں کرنے دیا اب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں منصف پر آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں ایک ایک محکمے کا اتصاب کریں ایک ایک سے پوچھیں ایک ایک کی فائل نکالیں کہ کام کیوں رکے ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر فائل اس لئے رک جاتی ہے کہ اس کے روپے کا پہیا نہیں چلتا اور حقیقت یہی ہے کہ جناب سعید صاحب آپ خود ماشاءاللہ کچھاریے میں ہوتے ہیں مجھے بتائیں چھوٹی عدالہ بڑی عدالہ جو بیٹھی ہے وہاں تو ٹھیک ہے لیکن چھوٹی عدالہ کس نے ٹھیک کرنا ہے کہ کچھاریوں میں عوام کچھنوائی ہوتی ہے اسلام علیکم علی احمد کرد صاحب جی میرا خیال ہمارا ان کے ساتھ رابطہ منکتا ہو گیا جی جائے صاحب آپ کیا کریں جی میں تو بات یہی کر رہا ہوں کہ حکومت وقت کا یہ فرض ہوتا ہے دیکھیں حکومت جانے کے بعد چھن جانے کے بعد اب ظاہر ہے سابق وزیراعظم کہہ رہے ہوں گے مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا لیکن اب انہی کے نمائندے کے طور پر جناب خاکان عباسی صاحب وزیراعظم پاکستان کے منصف کو کانٹینویشن ہے نا پاکستان وہ دیکھیں وہ اب اب اس آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کون سے ایسے ہاتھ ہیں جو کہ بدنوانی میں ملوظ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بدنوانی کوئی کر رہا ہو اور ذمہ سیاستانوں کی پڑھ رہی ہو یہ بھی فرض بنتا ہے انہی نمائندوں کا انہی حکمرانوں کا اور پنجاب میں ماشاءاللہ چھوٹے میاں میاں شباشری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خادم عالی کے حوالے سے ان کا بڑا ایک ایک کردار ہے بڑا اپنے کوئی فعل کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی پنجاب سپیٹ سے کام کرتے ہیں تو وہ ذرا جناب اپنے دمام انصوبے ہیں ان کا اجازہ لے لیں کہ کہیں 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 یہی جو جن کو کل آپ کہتے ہیں یہ بیروکریسی ہے یہ اقتدار کی مالک ہوتی ہے یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی آج ان سے پوچھیں ان کا اجازہ لیں کہ کون ہے جو کام کرنے نہیں دے رہا اور کون ہے جو بدنوانی کر رہا ہے کون ہے جو خزانے لوٹ رہا ہے کون ہے جو اس ملک کے بچے بچے کا مقروض کر رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب موجودہ حکومت نے اقتدار سمالا تھا تو اس وقت ہر بندہ ستہ ہزار کا مقروض تھا اور آج ہر بندہ بچے سمیت ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کا مقروض ہے جو اتنا ملک کے ہر بچے بچے کو کرزے کے شکنجے میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ دیکھیں وہ جو عربوں خربر پہ وہ کہاں خرچ ہوا ہے کہاں استعمال ہوا ہے کیا وہ عوام کے لئے استعمال ہوا ہے یا چند لوگوں کی تجوریوں میں گیا ہے ابھی آپ کے پاس وقت ہے ابھی دس مہینے ہیں آئندہ الیکشن میں اس دس مہینوں میں بھی اپنا اتصاب آپ شروع کر دیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی پگڑیاں غیر سیاستدانوں کے ہاتھ میں آئیں پارلیمنٹ والے لوگ جو ہیں اپنا معاملہ پارلیمنٹ سے باہر دوسرے لوگ ان کا حل کریں پارلیمنٹ میں بنیادی مسئلہ آج یہی ہونا چاہیے کہ اگر بدنوانی ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کیوں نہیں رکھ رہی اور جیسا آپ نے کہا تھا چار سو کتنے کیس ہیں جو پنامک ہیں تو بسم اللہ اہلے پارلیمنٹ کریں پارلیمنٹ میں لسٹ بلائیں اور ان سب کے کیس کھولیں اور خود ان کا اتصاب کریں بجائے اس کے کہ ان کا اتصاب کرنے کے لئے کوئی غیر سیاسی ادارہ آجائے بلکل آپ نے یہ بڑی اہم چیز کی جانب توجہ مبذول کروا ہی ہے کہ ہمیں ابھی علی احمد قرد صاحب بڑے سینئر قانون دان ہیں انہوں نے جائن کیا ہے اسلام علیکم علی احمد قرد صاحب بلکل شکر علم دللہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی نااہلی پہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے آپ اس کیس کے تمام جو پوزیٹیو پروز اور کون سے واقف ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مائنس ون فارمولے پہ عمل کیا جا رہا ہے یا ہر بندے کے ساتھ ہر سیاسی لیڈر کے ساتھ مختلف طریقے سے نپکا جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک میاں صاحب کی ناہلی کا بات ہے اس کے فورل بات جس تیزی سے عمران خان کے حوالے سے جو معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور جس پہ کروائی ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں نہ میاں صاحب کی حوالے سے اور نہ عمران خان کی حوالے سے دیکھیں اس وقت کسی کو پسند ہو یا نہ ہو علانکہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں نہ تو میں نے کبھی میاں صاحب سے میرا کوئی تعلق ہے نہ عمران خان صاحب سے کوئی میرا تعلق ہے مگر مجھے یہ اور ہر آدمی کو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اس وقت اس ملک میں جو بھی پاکستان میں جو پولیٹیکل ایک سٹرکچر ہے جو پولیٹیکل ایک جو ہماری کلچر ہے ساہبان کے بحیثیت لیڈر کے ایک بڑی احیثیت اور اہمیت ہے اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا میاں صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اس کے بعد عمران خان بھی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب اس ملک میں تو پھر سیاست مام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے پھر تو وہی لوگ انہی لوگوں کی طاقت اور انہی لوگوں کی احیثیت اور زیادہ ہو جائے گی جو اس ملک میں پسے پردہ اس ملک میں اثر انداز ہوتے رہے تو میرے خیال میں کورت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے قانوندان ہے سینئر قانوندان ہے ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں کہ بقاعدہ طور پر ایک جس پرمزز پر میاں صاحب کو ناہل کیا گیا ہے کہ ایک تمخواہ جو انہوں نے وصول ہی نہیں کی اور کرپشن کے چارجز ابھی تو نیب میں جائیں گے نیب سے پروو ہوتے ہیں اعتصاب دالت میں کیس چلے گا اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن ایک ہائپو تھرٹیکل طور پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں لیکن اس پر نہ صرف میری رائے بلکہ پاکستان سپریم کورٹ باری سیشن کے جتنے بھی صدر ہیں فارمر بشمول ہے ہم سب کی یہ رائے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اعترام اپنی جگہ پر مگر چونکہ اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن چکا ہے ہر آدمی اس پر رائے سکتا ہے میں تو فارمر پریزیڈنٹ کی حصد میں بات کر رہا ہوں اکیل کی حصد میں ایک رکشے والا بھی اس میں بات کر سکتا ہے ہم سب کی یہ رائے کہ جو بھی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور ڈسکوالیفائی کیا یہ بلکل آئین اور قانون سے بلکل رہو کردانی ہے اور کسی بھی لحاظ سے سکسٹی ٹو اور آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بلکل غلط کیا ہے اور اس قسم کے فیصلوں سے ہماری یہ راہ ہے کہ اس ملک کی جو قانونی آئینی اور سیاسی جو ایک سٹرکچر ہے جو ایک کلچر ہے اس کو جو ہے ڈسٹرپ کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیں اگر یہ ساری چیزیں پر قرار نہیں اور آگے ہوتی چلی گئیں تو اس ملک میں پھر جو جمہوریت ہے اس ملک میں جو عوامی حقوق ہیں اس ملک میں جو لوگوں کی حقوق کی بات ہے اس میں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی بہت بہت شکریہ علی احمد کرد سے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا علی احمد کرد بڑے سینئر قانون دان ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اپنی اپنی رائے ہے میری رائے کے مطابق آنریبل سپریم کورٹ کو ایسے فیصلے سے اجتناب کرنا چاہئے تھا مقصر سا جواب دیجئے گا راشد ہجائی صاحب ہمارے پاس وقت کی بڑی کمی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یونینی مسلی پانچ ججز کا فیصلہ سنایا جس میں انہوں نے کرپشن کے چارجز کو نیب کی طرف ریفر کر دیا لیکن انہوں نے تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں میاں صاحب کو ناہل کیا مقصر سا جواب دیجئے گا دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو پانچ ججز نے فیصلہ دیا ہے نیب کے حوالے کیا تو نیب کے کیس جیسے پہلے کا کھلیں گے وہاں سے بدنوانی کے جو ہیں نا تمام ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے کیس چلیں گے اس میں سزا ہوگی یا بری ہوگی وہ بات کے معاملات ہیں لیکن بہرحال وہ کیس نیب کو ریفر کر دیے گئے ہیں فوری طور پر جس میں نہل قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ عدالت عظمہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے پانچ ججزوں نے متفقہ طور پر ان کو نہل قرار دے دیا آئین کی ایک شک کے حوالے سے دیکھیں جب تک آئین میں وہ شک موجود ہے اس کے تحت فیصلہ انہوں نے دیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے دیا ہے کسی کو للو پنجیوں نے تھوڑا فیصلہ دیا ہے اب اس کو ایون یہ ہے کہ وزیر آزم نے میں قبول کر لیا ہے جب انہوں نے قبول کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو مہرکات ہیں کہ وہ نظر سانی میں جاتے ہیں جن کو حق کے جانے گا وہ جائیں جہاں جو فیصلہ آئے گا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے فیلحال ہم عدالت عظمہ کے پانچ رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے کو ہم بھی قبول کرتے ہیں جس طرح وزیر آزم نے قبول کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیب میں جو فیصلے مقدمات گئے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں اور کب سامنے آتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا راشد عجیز صاحب نے بھی کہا کہ نیب کے جو انہربل سپریم کورٹ کے پانچ عجیز ہے اس کے فیصلے کو تمام قوم قبول کرتی ہے لیکن اعتصاب ناظرین اعتصاب صرف ایک آدمی کا نہیں ہونا چاہیے جن جن آدمیوں کا نام پاناما میں تھا ان سب کا بھی اعتصاب ہوتا نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا اور تمام لوگ چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں چاہے وہ ججیز ہوں چاہے وہ جرنل ہوں اگر ان کا اعتصاب بغیر اکراس دا بورڈ کیا جائے تو یہ سب سے بہتر بات ہے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سعی زفر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ